بسم اللہ الرحمن الرحیم لیئر سٹوڈنٹ دیکھیں یہ گرامر کا ابھی اغاز یہ ہے بگننگ ہم دوبارہ اس کو دیکھ رہے ہیں پارٹ آف سپیچ پارٹ آف سپیچ میں جو ہم جملہ بولتے ہیں ان میں سے کچھ حصے بنائے گئے ہیں اور ان حصوں کو اجزائی کلام کا جاتا ہے پارٹ آف سپیچ تو پارٹ آف سپیچ کی یہاں سامنے فرس بنا دی گئی ہے دا پارٹ آف سپیچ آر ایٹ ان نمبر آٹھ ہیں تداد کے لحاظ سے یہ پہلا ہے ناؤن پر ناؤن اور ورب اڈجیکٹیب ایڈ ورب پرپوزیشن کنجکشن انٹر جیکشن یہ آٹھ پارٹ ہیں سپیچ کے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے گرامر کے بنیادی چیزوں میں یہ استعمال ہوتے ہیں کیونکہ فکرے کی سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے ان کے پارٹس کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں اور جتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت تشریح جو ہے ان کی کی گئی ہے اور نمبر وان پہ ہے ناؤن دیکھیں یہ اسم کو ناؤن کہتے ہیں جیسے اردو میں ہمیں اسم کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ناؤن کہا جاتا ہے این ناؤن ایز ای ورڈ یوزڈ فار گیمی گا نیم ٹو سم پرسن پلیس آر تھنگ اور وان جو کسی چیز جگہ یا شخص کا نام ظاہر کریں انہیں اسم کہتے ہیں یا وہ اسم کہلاتے ہیں مسال کے طور پر ہے یہ مسالیں بھی یہاں پر دی گئی ہیں جیسا کہ کانفرنس ہے ورک ہے کافی ہے پارٹی ہے سیچڑے فیصل فرینڈ کارنر وغیرہ یہ ساری مسالیں جو ہیں وہ ناؤن اسم یعنی کسی جگہ چیز کا نام جو ہے وہ ناؤن کہلاتا ہے اس کے بعد ہے پر ناؤن کسی ناؤن کی بجائے جو الفاظ استعمال کے جائیں اسے پرو ناؤن کہتے ہیں پرو من پور کرنا ناؤن کی خالی جگہ کو پور کرنا اگر وہاں پر ناؤن نہیں ہے تو پرو ناؤن آ جائے گا پرو ناؤن اور مثلا ہے سلیم اور نام بغیرہ ہے ہی شی اٹ ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر اگر کسی کی جگہ پر ہم نام نہیں لینا چاہتے تو ہم آئی ہی شی اٹ وغیرہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں دے وغیرہ یو دے وغیرہ جن کو پرو ناؤن کہا جاتا ہے اس کے بعد تیسرا نمبر ہے ورب کا اور یہ ورب بڑا اہم چیز ہے اور ورب پہ ہی ساری انگریزی کی بنیاد ہوتی ہے ورب is a word used for saying something about the activity of a person or a thing یہ کسی انسان یا چیز کی activities کو جو ظاہر کرتا ہے تو اس کو اسم کہتے ہیں اور کسی شخص یا چیز کی سرگرمی عمل کو ظاہر کرتا ہو تو اس کو ورب کہا جاتا ہے اور یہ فکرے میں بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اور یہ دیکھیں کہ has, have, is, are, am, would, can, could, like, come, sitting, going, وغیرہ یہ سارے ورب ہیں تو کوئی بھی فکرہ انگریزی کا ورب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے اس لئے ورب جو ہے یہ آنے بھی چاہیے اور یہ جو تینسز کی شکل میں آپ لوگ سیکھتے ہیں اور وہ بھی اصل میں ورب کا اپراپ پر استعمال ہوتا ہے اور جن سٹوڈنٹ یا طلبہ کو یہ آ جاتا ہے ورب کا استعمال صحیح طور پر وہ انگریزی بول بھی اچھی لیتے ہیں اور لکھ بھی اچھی لیتے ہیں تو عام طور پر ورب صحیح استعمال کرنا چاہیے اڈجیکٹب دیکھیں یہ جو اڈجیکٹب ہے یہ این اڈجیکٹب ایز ای ورڈ یوزڈ فار کوالیفائنگ دا میننگ آف ناؤن اور پرناؤن ناؤن اور پرناؤن کی خصوصیات کو بیان کرتے جو الفاظ ہیں وہ زیادہ تار جو ہے اڈجیکٹب کہلاتے ہیں مثلا سٹرانگ مین ایک مضبوط آدمی وغیرہ جو ہے یہ مضبوط جو ہے یہ ورب کی جو ہے اڈجیکٹب کی جو ہے سبجیکٹ ناؤن کی اس کو ظاہر کرتے ہیں پارٹنٹ ہے بیزی ہے گوڈ چیپ ہے بغیرہ یہ ساری صفات ہیں اس کے بعد پانچ میں نمبر پہ آ جاتے ہیں ایڈ ورب یہ دیکھیں ایڈ لگایا گیا ورب کے ساتھ ورب میں اضافہ کرنے والی چیز ہوگی ایڈ کا مطلب ہے اضافہ ہیں تو مارو رادہ ریالی ہیر وغیرہ جو ہے یہ اس کی مسائلہ ہیں اور اسی طریقے سے پریپوزیشن چھٹے نمبر پر پریپوزیشن ہے پارٹ آف سپیچ میں چھٹا پارٹ جو ہے وہ ہے پریپوزیشن اب پریپوزیشن is a word used before in noun or pronoun noun اور پرنون سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے to show its relation with another person or thing دوسری چیز کے ساتھ اس کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم پریپوزیشن کہتے ہیں آئی پلیسٹ مائی بیگ آن ڈی ٹیبل آن ڈی جو ہے یہ پریپوزیشن ہے اور یہاں پر کچھ پریپوزیشن ہے ایٹ ٹو آن ان اباؤٹ آن ٹو ان ٹو وغیرہ وغیرہ عام طور پر انگریزی میں یہ زیادہ تر استعمال ہونے والی ہیں پریپوزیشن کے بارے میں پہلے میں نے ایک لیکچر دیا بھی ہے لیکن اب اس کو اور تفصیلی ایک لیکچر میں دینے والا ہوں اور آپ نے ان کو دیکھتے رہنا ہے اس کے بعد پارٹ آف سپیچ سیون نمبر ہمارے پاس آ چکا ہے یہ ہے کنجکشن کنجکشن اب کنجکشن جو ہے یہ کیا چیز ہے ذرا یہ دیکھ لیں کنجکشن is the word used for joining one word to another ایک word یا ایک فکرے کو دوسرے فکرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک الفاظ یا ایک فکرے کو دوسرے فکرے کے ساتھ جوڑنے کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اور بٹ کا استعمال وغیرہ کرتے ہیں دیکھ کا استعمال بے ایک وغیرہ کر لیتے ہیں تو یہ جتنے بھی جوڑنے والے ہیں ایک فکرے کو دوسرے فکرے کے ساتھ اور یہ سارے کا بھی اتداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ کنجکشن کنجکشن کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ آٹھما نمبر ہے ہمارے پاس انٹر جیکشن انٹر ایکشن ایز ایورڈ انٹر ایکسپریس سام فیلنگ آف آر دی مائنڈ فیلنگ وغیرہ جذبات وغیرہ آہ باز وقت اس کا اظہار کرنے کے لیے مثلا ہرہ 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 بھی ہے واندہ میچ ہم نے میہ ہم نے میہ جیت لیا بڑا افسوس ہے کہ وہ تباہ ہوا اور یہ الفاظ جو ہیں ہم گھمکھشی کے اظہار کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں تو دے آر کارڈ انٹر جیکشن تو ایٹ ہو گئے ہمارے پاس جو پارٹ سابس بیچ ہیں اس کو ذرا دیکھ موسیقی موسیقی